علم ہر کوئی حاصل کرتا ہے لیکن علم میں نور اللہ جس کو چاہے اسے عطا کرتا ہے اس لحاظ سے یہ جو آئے کریمہ ہے جس میں یہ جمعہ ہے اللہ ترجات کو بلند کرتا ہے ان لوگوں کے جو ایمان لائرہ عومن ہے اور ان لوگوں کے جن کے پاس علم ہے جن کو علم ادا ہوا گویا کہ اس حدیث کی ترجمانی ہے یا اس آئے کریمہ کی یہ حدیث ترجمانی کر رہی ہے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو قبلہ مجھت الاسلام والمسلمین قاضی سے اتیاز اسے نقوی عالم بھی تھے نور الہی بھی ان کے علم کے ساتھ ملا ہوا تھا جس کی گواہی ان کا کرتا تھا اس لحاظ سے میں نے زیادہ دیر تو ان کی صحبت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ہے یا یہ ہے کہ میں محروم رہا ہوں لیکن دو سال پہلے دو ہزار اٹھارہ اور دو ہزار انیس ان میں عراق کے زیارات پہ گیا ہوا تھا نجم اشرف میں مروم و مغفور کے ساتھ ملاقات ہوئی اور انتہائی ایک شوق کے ساتھ انتہائی خوشی کے ساتھ ان کا ملنا اور ملنسار بلکہ میں تو یہ سمجھتا تھا چاہے میں آقا اسیستانی صاحب سے مل کے آیا ہوں وہ تو اپنی جگہ پہ ایک عالم اور ایک مرجع کی حیثیت سے آیت اللہ ازباہ علی کی حیثیت سے میں کہہ سبتا ہوں لیکن اگر مجھے علم کی خوشبو اور نور نظر آیا تو سید نیازو سید نکہ ہوئی میرا درہ ہے حقیقت یہ ہے کہ ہمارا ایک چھوٹا سا مدرسہ دارشگیہ جعفریہ باگری جی جب اشرف میں بھی اس کی شاق ہے البتہ یہ ہے کہ اس پہ آغاز صاحب کو جانے کی دعوت دی اور میں نے کہا کہ وہاں جو طالبی رب ہیں وہاں آپ سے مستفیز ہوں تو الحمدللہ انہوں نے میری اس دعوت کو قبول کیا کہ فقط علم ہے یا علم کے ساتھ نور بھی ہے اگر علم کے ساتھ نور ہو تو پھر انسان اسی میں آگے چلتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اہلِ بیت علیہ السلام کی طرف سے مدد شامل حال ہو جاتی ہے چنانچہ ہمارے قاضی صاحب کے شامل حال نہیں انشاءاللہ دعا کو ہوں خدا بند عالم ان کو کروٹ کروٹ ان کے درجات کو برند فرمائے اور کبناو کعبہ استاد بہترم حافظ سید ریالو سید نقوی اور ان کے خانوادہ اور ان کے جتنے مرہومین ہیں ان کی مغفظت فرمائے اور آلہ صاحب کو صبر جمیر انعائج فرمائے والسلام علیکم ورحمة اللہ